آخری چیز جو آج کے درس میں ہے وہ ہے معدن اور رکاز کے اندر زکاة ہے کی نہیں معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن عدن سے ماخوض ہے اور عدن کے معنی ہوتے ہیں اقامت کے عدن کے معنی ہوتے ہیں اقامت کے عدن بالمکان اذا اقامت بھی کسی جگہ میں کوئی ٹھیر چاہے شرعی طور پر معدن کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے جو اس میں پیدا کی گئی ہے مما یخلقو فیہا جو اس زمین کے اندر پیدا کی گئی ہے من غیرہا اس کے علاوہ سے مما لہو قیمہ جس کی ایک قیمت ہے تو زمین کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس کے اندر زکاة ہے تو مما مما یخلقو فیہا کہہ کر کے جو کنز اور خزانے زمانے جاہلیت کے دفن کر دیئے گئے ہیں زمین میں اس سے اس کو الگ کرنا مقصود ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگوں نے یہاں خزانے دفن کر دیا ہے بلکہ رب کریم کا پیدا کردہ یہ خزانہ ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کو مادن کہیں گے اور من غیرہا کہہ کر کے ہے کہ اس کے علاوہ سے یعنی صرف اس کے اندر زکاة ہے اس کے علاوہ سے اس سے مٹی اور جو بھی چیزیں زمین کی اس کے اندر لگی رہتی ہیں اس سے اس کو الگ کرنا مقصود ہے اور جس کی قیمت ہے اس کے جیسے مثال ہے سونا ہے چاندی ہے لوہا ہے یا قوت ہے زبرجد ہے اور اس جیسے بہت ساری چیزیں ہیں یہ سب مادن کہلاتی ہیں یہ سب مادن کہلاتی ہیں زمین کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے جن کی ایک قیمت ہے تو یہ مادن ہے اور انہی مادن میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو بہنے والی ہیں جیسے کہ پیٹرول ہے پیٹرول ہے یا اس جیسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر بہنے والی ہیں چلنے والی ہیں تو زمین کے اندر جو بھی ایسی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہوئی ہیں جس میں کسی انسان کا اپنا کوئی رکھا ہوا خزانہ نہ ہو اور اس کی اپنی ایک قیمت ہو تو وہ مادن کہلاتا ہے اس کے اندر زکاة فرد ہے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا پچھلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی تھی اس میں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضُ سورہ بقرآیت آمبر 266 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضُ کہ تم خرچ کرو اپنے پاکیزہ کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا تو زمین سے اللہ رب العالمین نے جو پیدا کیا ہوا ہے تو یہ اگر انسان کے ہاتھ لگتی ہیں تو اس میں سے بھی خرچ کرنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کتنا کتنا خرچ کرنا ہے کتنا دینا ہے زمین سے اگر اسی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو خرچ کتنا کرنا ہے کئی طرح کے باتیں ہیں پر بداہر صحیح بات یہ لگتی ہے کہ اس کے اندر یہ والا حصہ خرچ کرنا ہے چالیسوہ حصہ چالیسوہ حصہ اس کے اندر خرچ کرنی ہے اس تعلق سے دو دلیلیں ہیں ایک دلیل تو وہ ہے جو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے العجماؤ جبارن والبئر جبارن والمعدن جبارن وفر رکاز الخمس اس حدیث میں کئی باتیں ہیں لیکن یہاں معدن اور رکاز رکاز یعنی خزانہ جو زمانی جاہلیت میں زمین کے اندر دفن کیا گیا دونوں کو الگ الگ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر حرمایا گویا کہ دونوں کا الگ نام ہے شریعت میں معدن الگ نام ہے اور رکاز یہ الگ نام ہے اور دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں رکاز کا حکم الگ ہے معدن کا حکم الگ ہے رکاز یہ رکز سے ہے جس کو ثابت کیا جاتا ہے اور معدن پہلے سے ثابت ہے اللہ رب العالمین نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین کے پیدا کرنے کے ساتھ ان چیزوں کو اس کے اندر ثابت کر دیا ہے لوگوں نے اس میں کوئی چیز ثابت نہیں کیا ہوا تو یہ دونوں دو چیزیں ہیں ایک نہیں ہیں اسی طریقے سے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سی بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک ڈھالا بھیجا جو مٹی سمیت یعنی اصلی شکل میں جو زمین سے نکلی ہوئی شکل تھی اس میں مٹی وغیرہ بھی لگا ہوا تھا اسی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک ڈھالا بھیج دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چار لوگوں میں تقسیم کر دیا عویعینہ بن بدر اقرہ بن حابس زیدن الخیر اور چوتھے کا نام ہے یہ بخاری کی روایت ہے اس روایت سے پتا چلا کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے اندر سونے کے اُس ڈھالے کو جو کی زمین سے نکلا ہوا تھا اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے اور اس سے نکلا ہوا تھا اس کو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بیچ میں تقسیم کیا جو زکاة کے مسارف میں سے ایک ہیں زکاة کے آٹھ جو مسارف ہیں المؤلفت قلوبوں ان میں سے ایک ہے وہ جن کے تعلیف قلب کے لئے دینے کی اجازت شریعت نے دی ہے تو ان کا حق زکاة میں ہے نہ کہ خمس میں خمس میں ان کا حصہ نہیں ہے مؤلفت قلوبوں کا زکاة میں ان کا حصہ ہے تو پتا چلا خمس الگ ہے اور زکاة الگ ہے تو اس کے اندر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو عطا فرمایا تو یہ وہی چیز ہے جس کو ہم چالیسوہ حصہ کہتے ہیں تو اسے پتا چلا کہ مادن کا حکم وہ ہے جو ربع الوشر کہلاتا ہے جیسے کہ سونے اور چاندی کا موملہ ہے تو دیگر مادنیات بھی سونے چاندی ہی کے حکم میں ہیں یعنی چالیسوہ حصہ اس کے اندر وطورے زکاة کے نکالا جائے گا اگر کسی کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے ان مادنیات میں سے چاہے وہ سوائل ہوں بہنے والے ہوں یا وہ ثابت ہوں یا جس نوعیت کے بھی ہوں زمین سے اگر وہ چیز نکالی گئی ہیں اور اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں ان کی کوئی قیمت ہے تو اس کا چالیسوہ حصہ زکاة نکالنا ہوگا یہ تو مادنیات کا ہے باقی رہاں معاملہ رکاز کا نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفر رکاز الخمس یہ رکاز کیا ہے رکز سے جس کے معلومے سے ثابت کرنا زمانے جاہلیت میں رکاز کہا جاتا ہے زمین کے اندر زمین کے اندر زمانے جاہلیت کے مدفون خزانے کو رکاز کہا جاتا ہے وہ سونے کی شکل میں ہوئے یا چاندے کی شکل میں ہوئے یا اس کے علاوہ اور دیگر جواہرات کی شکل میں ہوئے جو بھی خزانہ زمانے جاہلیت کا مسلمانوں کے ہاتھ لگے مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو اس کے اندر انہیں خمس دینا ہوگا یعنی اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ یہ دیا جائے گا تو زمانے جاہلیت کی شرط اس لئے کیونکہ وہ خزانے جو زمانے اسلام کے ہیں وہ ان کی زکاة مسلمانوں کے اوپر فرض ہے نکالنا اس کا سونا ہو چاندی ہو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی زکاة فرض ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی زکاة نہیں نکال گیا لیکن کفار اور مشرقین کے یہاں جو چیزیں ہیں وہ اس کی زکاة کا کوئی معاملہ وعدہ نہیں کرتے اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے شرط سے بچنے کے لئے جب اس کے ہاتھ ایسی کوئی چیز آئے اور اس میں کوئی پہچار اور علامت ایسی ملے جسے لگے کہ یہ زمانے جہلیت کا دفینہ ہے کوئی علامت کوئی پہچان جس سے زمانے جہلیت کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکے تو اس کا حکم وہ ہوگا جو اس حدیث کے اندر آیا ہوا ہے اور پھر رکاز الخمس یہ رکاز کا حکم ہوگا اور اس میں ایک پانچوہ حصہ دینا ہوگا لیکن اگر ایسی کوئی علامت زمین میں کے اندر پائے ہوئے خزانوں کے اندر سے نہ ملے تو کیا کریں گے اس خزانے کو گویا کیے کلیر نہیں ہے کہ یہ کفار اور مشرقین کا خزانہ ہے غنیمت ہے مال غنیمت نہیں ہے کہ پانچوہ حصہ نکال دی اور باقی آپ کے لئے حلال اور جائز ہوگیا بلکہ ایسا آپ محسوس کریں کہ یہ کسی مسلمان ہی کا ہوگا تو وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے استعمال کرنا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اگر اس کے مالکان کب پتہ لگے انہیں دے دینا ہوگا نہیں پتہ لگتا ہے تو پورا کا پورا فقرہ اور مساکین کے اوپر مکمل اے ٹو زیٹ اسے خرج کر دینا ہوگا تو رکاز کب ہوگا کہ ایک خمس نکال کر کے واقعی چیز اس کے لئے حلال ہو جائے جب کوئی علامت اور پہچان اس مدفون مال کے اندر سے ایسی ہمیں مل جائے جسے ایک فوٹو سرکتوں پر فوٹو اس کے اندر گڑاو فوٹو اس زمانے کا ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر موہر لگتی تھی تو اس سے اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانی جاہلیت کا ہے تو اس کو رکاز مال لیں گے لیکن ایسی کوئی جیسے اسلامی کوئی شعار اس کے اندر نظر آ جائے کوئی کلمہ اس کے اندر نظر آ جائے کہ لگے ہی نہیں کہ یہ زمانی جاہلیت کا ہے بلکہ مسلمانوں کا ہے تو مسلمانوں کی اگر کوئی کوئی ایسا خزانہ کسی کے ہاتھ لگتا ہے تو اس کے لئے غنیمت نہیں ہوگا کفار کا خزانہ اگر اس کے ہاتھ زمین کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ غنیمت ہوگا اور ایک خود سے نکال کر کے حلال ہوگا لیکن مسلمانوں کا دفینہ اگر زمین سے نکلتا ہے کوئی علامت اگر اسی مل جاتی ہے تو مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا وہ ہے کس کا پتہ لگتے ہی ان کے حوالے کر دینا ہے نہیں پتہ لگتا ہے تو سارا کسارا فقراء اور مساکین کے درمیان تقسیم کر دینا ہے یہ ہیں چند وہ اموال جن کے اندر زکاة فرض ہے زکاة نکالنی ہے زکاة نکالنی ہے